یہ ایک پیغام ہے میری پہلی مجلس کا کہ اس سال محرم میں کچھ نہیں کرتے تھا اپنے اخلاق کو سعی کر لو جو مجھے بولنا تھا میں نے بول دیا کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں سیکھا اس سال لیکن ایک چیز تو سیکھ لو کہ اخلاقِ علی اخلاقِ علی کو سیکھ امام علی کا جو بات کرنے کا طریقہ تھا وہ سیکھ اتنے سورٹ سپوکر ہو جاؤ آپ بولیں گے کہ ہم ہیں سورٹ سپوکر نہیں ہیں ہم سورٹ سپوکر اگر میں یہ سمجھ رہا کہ ہم سورٹ سپوکر تو میں نہیں ہوں اگر میں یہ سمجھ رہا کہ میں سورٹ سپوکر ہوں میں سمجھ رہا میرے سمجھنے سے سورٹ سپوکر نہیں ہوتا دنیا بولے کہ کتنی میٹھی بات کرتا ہے دنیا والے بولے کہ کتنا سورٹ سپوکر ہیں میرے بولنے سے کیا فرق ہوتا ہے میں سمجھ رہا یہ شیطان ہمارے دل میں دارا ہے یہ بدترین گناہ میں سے گناہ ہے یاد رکھو بدترین گناہ میں سے گناہ اگر تم سالٹ سپوکر نہیں رہ گا ایٹیٹیوڈ رہ گا تمہاری زمان تیز چلی گی تمہاری زمان بڑی ہو گی تم بڑی آواز سے بات کرو گی تو سمجھے تمہارے سارے اس دن کے عمال ختم ہو گئے سارے کے سارے عمال ختم ہو گئے انلیس یو بکم سالٹ سپوکر تم سے بات پلیز میری بات سنو میں یود کو برا تم سے بات کرنے کے لئے لوگ خواہش کر کہ یہ کتنا سالٹ سپوکر ہے یہ کتنی محبت سے بات کرتا ہے یہ کتنے پیار سے بات کرتا ہے ہم ہیں یہ سارے سب کے لئے میں سے یہ لڑکا لڑکی عورت ملت سب کے لئے کالی عبادتوں سے عبادتوں سے اللہ کے خلیب نہیں ہوتے عبادتوں کے ساتھ اگر اخلاق نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں اب محرم کا یہ پیغام ہے مولا حسین مولا حسین سنگھ کربلا جنگ کا نام نہیں ہے کربلا میں کئی چیزیں سیکھیں کہ مولا اتنے اب امام علی کے بیٹے ہیں حسین ابن علی حجد اللہ کی اس دور کا امام زمانہ ہے اتنے سارس لوگن تھے کہ عیسائی تھا وہاں بے کل بھی آکے لشکر حسین میں شاہد ہو تو آگ انسل کے واقعات میں آئے گا آپ سوچو مراکہ اخلاق ایسے تو اسی طرح امام علی کے اخلاق ایسے تو یہ اخلاق کو سیکھو اخلاق کو سیکھو کبھی بھی یاد رکھو ایک بات بولو پہلے چیز اپنے گھر میں چھت کرو تمہارا بیہیوئر کیسا ہے اگر تمہارا بیہیوئر بہت اچھا ہے تو سمجھو تم بہت نیک آدمی عبادتوں کی خبولیت اخلاق کے اوپر ہے میں نے بہت بڑی بات بڑی ساری عبادتیں ایک طرف ساری عبادتیں ایک طرف اور تمہارا اخلاق اچھے نو تم سمجھو تمہارا عبادت خبول ہوگی اللہ کے رسول کے سامنے اللہ کے رسول کے سامنے ایک مشہور واقعہ ہے بہت بھی مشہور دو عورتوں کا دیکھیں یہ عورت کا واقعہ ہے لیکن یہ مرد بھی ویسی ہے کوئی یہ نہیں سمجھو کہ مرد بڑے پائنس ہے ایک شخص آتا ہے اللہ کے رسول کے پاس سرکار کے پاس آگے کہتا ہے یا رسول اللہ میں فلاں وستی میں رہتا ہوں پورے وہاں پہ عبادت گزار ہے میں صدق ایک سوال کرنے آپ سے آگا سرکار میں کہا کیا سوال ہے اسے کہا یا رسول اللہ میرے پڑوس میں ایک فیملی رہتی ہے وہاں کی جو خاتون ہے وہ بڑی عبادت گزار ہے بڑی مشہور ہے پوری بستی میں کہ بڑی عبادت گزار ہے بڑی اللہ کی عبادت کرتی ہے رات رات بھر نمازیں پڑتی ہے تحجید کی نماز پڑتی ہے بڑی عبادت کرتی ہے بڑی صدقہ دیتے لیکن اس کی زبان بڑی تیز ہے زبان بہت تیز ہے اتنی تیز زبان کہ وہ کسی کو بھی کچھ بول دے گی کوئی بات کر دے گی لوگوں کو ہرٹ کر دے گی تیز زبان سے بات کر دے گی بڑے غصے میں غصے میں بات کر دے گی بڑی تیز زبان اور لیکن عبادت بہت ہے اس کی اتنی عبادت ہے کہ وہ تحجید بھی پڑتی ہے بہت عبادت اللہ کے عبادت کرتی کہتا ہے کہ دوسری سائٹ پر پڑوس میں ایک خاتون ہے جو بہت کم عبادت کرتی وجہ باس کم عبادت نہیں لیکن وجیبات پہ امد کرتے ساری وجیبات پہ امد کرتے لیکن کسرت سے عبادت نہیں لیکن زبان ایسی اتنی نیٹھی زبان اتنی سالکٹ سپوکن ہے کہ ساری عورتیں اس کی درویدہ ساری عورتیں اس سے بات کرنا چاہتے ہیں جو ایک دفعہ عورت ملتی ہے وہ چاہتی ہے کہ پھر اس سے ملتی ہے اتنی محبت چھوکتی ہے کہ کہتا ہے کہ چھوٹے بھی جاتے ہیں اس کے سامنے تو بڑی محبت سے ان کے سر پہ ہاتھ پیٹے ہیں بڑی محبت سے اس سے بات کرتی ہے اور جو لیکن عبادت بہت کم ہے لیکن جو عبادت زیادہ کرتی اس سے عورتیں ملنے کے لئے گھمرا دیں اس سے بات کرنے کے لئے گھمرا دیں وہ کچھ بھی بول دیں گے بس اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ سرکار میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنت میں اس کا سٹیٹس زیادہ ہی ہے اس کا سٹیٹس ہے جس نے عبادت کسرر سے کی زبان اچھی نہیں ہے اس کا سٹیٹس زیادہ یا جس نے کم عبادت کی لیکن زبان اچھی ہے اس کا سٹیٹس ہے بس یہ سننا تھا اللہ کے رسول اللہ عجیب جمعہ شرعہ فرمان کہا کہ اے شخص تو جنتی عورت کو جہنمی عورت سے کیوں ملارا اس نے کہا میں سمجھا نہیں کہا اتنی عبادت ہو اور اخلاق اچھے نہ ہو تم یہ سمجھے کہ وہ جنت میں جائے گی اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے کہا کہ یہ اس کی عبادت کم ہے لیکن اس کے اخلاق اچھے کہ یہ جنت میں جائے گی یہ نہیں جائے گی پوچھا کیوں تو کہا کہ اگر عبادت کے بعد تمہارے اخلاق اچھے نہ ہو تمہاری زبان سہی نہ ہو تو تم کیا ایکسپیٹ کر دے اب تک جو ہوا وہ ہوا جو کچھ ہم نے کیا وہ کیا ابھی بھی موقع ہے ابھی بھی موقع ہے کہ آج پہلی محرم کو اللہ کی بارگاہ میں مولا حسین کا واسطہ دے کے دعا کروں کہ مولا حسین محرم شروع ہو گیا یہ نورانی دن ہے میرے اخلاق بہت خراب تھے میری اخلاق بین دہا خراب تھے میں نے اب تک لوگوں کو ہرٹ کیا ہے مولا نا اللہ میں مولا حسین کے نام پر مجھے معاف کر دیں اور اب میرے اخلاق کو صحیح کر دیں میرے اس غصے کو گم کر دیں میرے یہ غرور اور تکبر کو دیکھیں انسان کے اخلاق اسی وقت خراب ہوتے ہیں کہ جب اس کے پاس غرور آیا تھا تکبر آیا تھا اور غرور بدترین گناہ میں سے شیطان نے غرور کیا تھا ابلیس نے غرور کیا تھا تو اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال کر اس کو ہمیشہ کے لئے رجیم کر دیا نکال دیا من نکل دیا میری بارگا سے تو آپ سوچو یہ غرور کا کرنا یہ صفت شیطانیت ہے اب آپ خود چیک کریں اگر میرے پاس غرور ہے تو میں کس کو فالو کر رہا ہوں اللہ کے رسول کو فالو کر رہا ہوں کربلا کو فالو کر رہا ہوں یا شیطان کو فالو کر رہا ہوں سلوات پڑھ لیں محمد و آلی و آلی و آلی اب ایک رکیس کر رہا ہوں بات گیاں تک پہنچئے ہیں تو ایک رکیس کر رہا ہوں جو بھی سن 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 رہا ہوں دو منٹ کے لئے مجھے دیکھو آپ کو ایک بات بلو احلاق کی بات آ رہی ہے تو مجھے ایک بات یاد ہے کیا یہ سال فرس کے اپ دی محرم کیا آپ امام حسین کو کچھ دے سکتے اپنے اخلاق کو اتنا صحیح کر لو آج کی مسئلس میں بیٹھ کے جہاں بھی بیٹھ کے سن رہے ہیں ڈیننگ ٹیبل پہ ہے ڈینگ روم میں جہاں بھی بیٹھ کے سن رہے ہیں یہ وعدہ کرو مولا حسین سے امام علی سے یہ وعدہ کرو کہ یہ سال کا پہلی مجلس ہے پہلا دن ہے آج مولا مجھے آج کے بعد سے میں اپنی زبان سے کسی کو ہٹ نہیں کروں میں آج سے اپنی زبان سے کسی کو ہٹ نہیں کروں آج پہلا دن ہے کیا کر سکتے ہیں چیتنا ہو سکے کنٹرول یورسلف کنٹرول یورسلف کنٹرول یورسلف کنٹرول یورسلف کنٹرول یورسلی موسیقی